آج میں بنا رہی ہوں چکن سٹیم روز اس کے لئے میں نے چار لیک پیس منگوائے ہیں کافی بڑے بڑے ہیں اتنے چھوٹے نہیں ہیں یہ ایک کلو سے زیادہ ہیں تو اس کو اگر آپ فریزر کر دیتے ہیں تو دو گھنٹے کے لئے میں نے فریزر کیا ہوا تھا دو گھنٹے کے لئے میں نے اسے پانی میں رکھا ہے اس کے بعد جب اصلی حرق میں آ جاتا ہے پھر اسے نکال کے اس کے کٹ لگانے ہیں یہ دیکھیں پانی نیچے میں نے بول رکھا ہے پانی جو تھا وہ اس میں چلا گیا اب یہ بلکل مجھے کشک چاہیے تھا تو کشک ہو گیا اب اس کے کٹ لگا کے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک چھوٹکی میں نے ییلو کلر لیا ہے اور یہ دو ڈرابس میں ریڈ کلر کے لے رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس دو ڈرابس اس میں ڈال دیں یہ ایک چھوٹا چمچ میں اس میں پانی ڈال دیں یہ چھوٹا چمچ ہے اس کو میں مکس کر کے یہ دیکھیں یہ اس طرح میں اس پہ ڈال دوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس پورے پہ لگانا ہے یہ دیکھیں پورے چکن پہ میں نے اس طرح لگا دیا ہے یہ میں دو منٹ کے لیے رکھوں گی اس کے بعد پھر میں آؤڑ دکھاتی ہوں یہ دہی میں نے لے لیا ہے کھانے کی چھوٹا چمچ اور یہ اس میں میں سویا سوس ڈال رہی ہوں یہ ایک ٹی سپون ہے اور یہ میں اس میں سرکر ڈال رہی ہوں یہ بھی ایک ٹی سپون ہے یہ لائد کٹی مریج میں نے ایک چمچ بھار کے لیے اور یہ ادھی چمچ میں نے اچھ دی لیا ہے یہ بھی اس میں دال لیں یہ ایک چھوٹی چمچ میں نے لیا ہے زیرا پورڈر اور ایک چمچ میں نے وہ چھوٹے وال لیا ہے چاٹ مسالہ یہ میں اس میں دال ہوں یہ ایک میں نے لیمن کو بریق کر لیا ہے گرندر میں پیچ لیں جیسے بھی میں نے لگری پر پیچھ لیا تو یہ اس کا میں نے پاڈر بنا لیا اور یہ یک کوریندر پاڈر ہے یہ دیشی لNETتی میں نے دس چandinہوڑ لیا اور اتنا سا میں نے عد رک لیا ہے اس کا میں پاڈر بنا کی EenB عد رک لسن کے میں نے وہ پیس بنا لیا یہ بھی میں نے اسی میں ڈال دیا اس کو اچھی طرح مکس کر لوں گی یہ اس کو مکس کر لیا دیکھیں چکن بھی میں نے کلر لگا کے بھی اسی طرح باسکٹ میں ڈال دیا تھا یہ بال میں دیکھیں جیتنا اس کا پانی تھا وہ اس میں نکل گیا اب یہ کٹ دیکھیں میں نے اس طرح لگایا ہے جیسے اب ادھر لگاتے ہیں ادھر سیدھے جیسے بھی لگا لیں لیکن یہ ہے کہ گہرے کٹ ہونے چاہیے یہ اس طرح میں نے کٹ لگا دیا ابھی میں اس میں مسالہ اس طرح لگا لوں گی ہاتھ سے پورا میں اس کے کٹ کے اندر بھی لگاؤں گی پھر میں آپ کے بعد میں لگا دیا اب دیکھیں یہ پورے کو میں نے مسالہ لگا لیا ہے لیکن اگر آپ کو اچھا تیز چاہیے تو آپ چھے سے آٹھ گھنٹے رکھیں اگر کم ٹائم ہے تو پھر بھی آپ چار گھنٹے رکھیں اس کے بعد اس سے تیار کرنا یہ دیکھیں میں نے تبا رکھتی ہے اس کی اوپر میں اپنی کڑائی رکھوں گی یہ دیکھیں اس طبعے کے اوپر میں نے کڑائی رکھ دی ہے اس میں آئل تھوڑا زیادہ لیا ہے ہام سالن سے آئل تھوڑا زیادہ لیا ہے اب میں اسے چولہ آن کرتی ہوں گرم کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے لیکن ابھی میں نے چولہ تھوڑا ایسا کر دی ہے پہلے میں نے تھوڑا تیز کیا تھا اس وجہ سے کہ تبا بھی گرم ہو جائے اور کڑائی بھی گرم ہو جائے یہ گرم ہو گئے اور بھی گرم ہو گئے ابھی میں اس میں ڈال دوں گا یہ دیکھیں اس میں آواز آ رہی ہے آئل جو ہے وہ گرم ہے اب یہ دیکھیں تین پیس میں نے اس میں سیٹ کر لیا ہے اور ابھی میں اسے ڈھاپ دوں گی بیس منٹ کے لیے میں اسے ڈھاپ دوں گی بلکل ہلکی آج پہ چھوڑنا ہے آج تیز نہیں کرنی ہے یہ میں نے اس کے اوپر وزن رکھ دیا ہے کہ سٹیم باہر نہ نکلے یہ میں ابھی سے اتا رہی ہوں پہلے وزن اٹھا رہی ہے اس کے اوپر سے یہ دیکھیں یہ بیس منٹ بعد میں نے دیکھا ہے یہ جو اس کے اوپر دہی لگاوا تھا اس نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے اب میں 10-15 منٹ کے لیے اور اس سے ڈھاپ دوں گی یہ میں وزن اوپر رکھوں گی یہ میں اتا رہی ہوں دس منٹ کے بعد اب میں اس کے لیے سائیڈ چین کروں گی پھر آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں میں نے ابھی اس کے سائیڈ چین کر دیئے تو ابھی 20 منٹ کے لیے میں پھر اس سے رکھوں گی اب اس کا میں چولہ تیز کر رہی ہوں یہ دیکھیں ویسے تو یہ گل چکا ہے لیکن چولہ تیز کرتی ہوں کہ یہ خوشک ہو جائے ابھی 9 منٹ کی سائیڈ چین کر چکا ہے ابھی میں دوسری سائیڈ چین کروں گی یہ 5 منٹ پکایا تم ایک سائیڈ چین کروں گی یہ دیکھیں یہ پک چکے تھوڑا سمیں ہیلاؤں گی کہ یہ نیچے لگ نہ جائے تھوڑا دیر میں اور پکاؤں گی یہ دیکھیں میں ابھی اتار رہی ہوں اس میں صرف آئل بچ گیا اور سارا یہ خیار ہو گیا سٹیم روز تیار ہے آپ بھی ٹرائے کریں اگر آپ کو اچھا لگے تو کمیٹس میں ضرور بتانا